ایک گاؤں میں ہرکو نام کا بہت ہی قریب اور اماندار آدمی اپنی پتنی لالیتا کے ساتھ رہتا تھا ہرکو کھیتوں میں کام کر کے اپنے گھر کا گزر بسر کرتا تھا اسی گاؤں میں حکم چند نام کا بہت ہی دھنی ویپاری رہتا تھا ایک دن حکم چند ویپار کا سامان خریدنے کے لیے جا رہا تھا اچانک اس کی سونے کے سکھوں کی تھیلی گائب ہو گئی اس سے وہ بہت پریشان ہو گیا چلدی سے اپنے گھر گیا اور تھیلی ڈھونڈنے لیکن اسے اپنے سکھوں کی تھیلی کہیں بھی نہیں ملی اس لیے وہ پورے گاؤں میں گھوشنا کرواتا ہے سنو 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 بلاسپور گاؤں کے لوگوں میری بات ذرا گوھر سے سنو حکم چند ویپاری کے سونے کے سکھوں کی تھیلی کہیں کھو گئی ہے جو کوئی اس تھیلی کو خوش کر کے حکم چند ویپاری کو واپس کرے گا اس خوش کرتا کو ایک سونے کا سکھا ہی نام میں دیا جائے گا یہ ویپاری گاؤں والوں کو پاگل سمجھتا ہے کیا اگر کسی کو اس کے سونے کے سکھوں کی تھیلی مل بھی گئی تو وہ کیوں لوٹ آئے گا اور ویسے بھی کون ایک سکھے کے چکر میں اپنا سمائے پر بات کرے چلو بھائیوں اپنے اپنے کام ہلنے سے لگو لالیتا اپنے پتی ہرکو سے کہتی ہے مجھ سے اب آپ کا دکھ دیکھا نہیں جاتا ہے پورے دن دوسروں کے کھیتوں میں مزدوری کرتے ہو اس کے بدلے تمہیں تھوڑے بہت پیسے ہی ملتے ہیں کم سے کم اتنے پیسے تو ملنے چاہیے جس سے ایک دن کا گزارہ صحیح سے ہو جائے تم صحیح کہتی ہو لالیتا میں آج سے اپنی مزدوری کے پیسے زیادہ لیا کروں گا پورا دن کام کر کے شریر سارا دکھ جاتا ہے اتنی محنت کے بعد بھی دھنکا کھانا نہیں ملتا ہے آج سے میں اپنی مزدوری زیادہ لیا کروں گا چاہے اپنا کوئی کام کروائے یا نہ کروائے تب ہی ایک زمیندار ہرکو کے گھر آتا ہے وہ ہرکو سے کہتا ہے ہرکو میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں وہ جو میرے پاس والے گاؤں میں دو بیکھا زمین ہے اسے تمہیں جوتنا ہے میں دو تین دن کے لیے کسی کام سے جا رہا ہوں جب تک میں واپس آؤں تب تک تم اس زمین کو جوت دینا پیسے میں تمہیں واپس لوٹ کر دے دوں گا زمیندار جی زمین تو میں جوت دوں گا لیکن ایک پریشانی ہے کیا پریشانی ہے ہرکو ذرا مجھے بھی تو پتا چلے دراصل زمیندار جی ایک دن کی مزدوری کے مجھے جتنے پیسے ملتے ہیں اتنے میں ایک سمائے کا کھانا بھی صحیح سے نہیں بن پاتا ہے اس لیے میں نے آج سے اپنی مزدوری کے پیسے بڑھا دیے اب سے میں ایک دن کی مزدوری کے پانچ چاندی کے سکھے لیا کروں گا پانچ چاندی کے سکھے وہ بھی ایک دن کی مزدوری کے ارے دو چاندی کے سکھوں سے سیدھا پانچ سکھوں پہ آ گئے کسی کو نہیں کروانا تم سے کام میں تمہیں جانتا ہوں بس اس لیے تمہارے پاس آ گیا ہوں ورنہ وہ تیرے مزدور ہیں جو ایک سکھے میں پورے دن کام کرنے کے لئے تیار ہے اتنے سکھے میں نہیں دے پاؤں گا کسی اور سے کروالوں گا کام اب تم اپنے گھر بیٹھ کر آرام کرو بتاؤ تو صحیح لوٹ مار کرنے کے کیا کیا نئے طریقے نکال لیے ہیں لوگوں نے زمیندار ہرکو کو اُلٹا سیدھا کہہ کر وہاں سے چڑھا جاتا ہے ہرکو اپنی بطنی سے کہتا ہے دیکھا لیتا پانچ چاندی کے سکھوں کا کام سن کر زمیندار کیسے کالی پیلی آنکھ دکھا رہا تھا میں اس لئے اپنی مزدوری کے پیسے نہیں بڑھاتا ہوں بہت سے مزدور ہیں جو ایک سکھے میں پورے دن کام کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن تم بہت محنت سے کام کرتے ہو پانچ دن کے کام کو ایک ہی دن میں کر دیتے ہو اس لئے تو ہر کوئی اپنا کام تم سے کرواتا ہے میں تو کہتی ہوں اگر لوگوں کو پانچ چاندی کے سکھے زیادہ لگتے ہیں تو کم سے کم چار سکھے تو لینے ہی چاہیے ایک دن کی مزدوری کے چار سکھوں میں ہمارے گھر کا ایک دن کا گزارہ آرام سے ہو جائے گا ٹھیک ہلا لگتا آج سے میں اپنی ایک دن کی مزدوری کے چار چاندی کے سکھے لیا کروں گا اب میں چلتا ہوں کہیں کام مل جائے گا تو گھر کا تھوڑا بہت سامان لے آؤں گا کام کی تلاش میں نکل جاتا ہے جب وہ جنگل کی راستے سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر ایک تھیلی پر پڑتی ہے ہرکو جب اس تھیلی کو کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں بیس سونے کی سکھے ہوتے ہیں ان سکھوں کو دیکھ کر ہرکو سوچنے لگتا ہے لگتا ہے یہ سونے کے سکھوں کی تھیلی کسی سے کھو گئی ہے پچارہ کتنا پریشان ہو رہا ہوں گا اس تھیلی کی وجہ سے جس کی بھی یہ تھیلی ہوگی میں اسے لوٹا دوں گا اب ہرکو واپس اپنے گھر چلا آتا للیتا ہرکو سے کہتی ہے کیا ہوا جی تم تو کام دھوننے گئے تھے پھر واپس کیسے آ گئے للیتا میں کام کی تلاش کرنے جا رہا تھا اچانک سے مجھے یہ تھیلی راستے میں پڑی ہوئی ملی یہ تھیلی سونے کے سکھوں سے بھری ہوئی ہے آج تو ہماری قسمت ہی کھول گئی کہتے ہیں نا جب بھی اوپر والا دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے اب تمہیں دوسروں کے کھیتوں پر جا کر مزدوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان سکھوں سے ہم اپنا کوئی کاروبار کریں گے میں تو سب سے پہلے اپنے لیے تین چار جوڑی کپڑے لاؤں گی نئے کپڑے پہنے سالوں ہو گئے ہیں اور تم بھی اپنے لیے چپل اور کپڑے لے آنا ارے تم کیسی بات کر رہی ہو للیتا ہم دوسروں کے پیسے کیسے رکھ سکتے ہیں اس نے کتنی محنت سے پیسے کمائے ہوں گے جس کے بھی یہ سکھے ہیں میں اسے واپس کر دوں گا تم یہ کیا کہہ رہے ہو گھر آئے لکشمی کو ایسے لوٹاتے ہیں کیا ایشور کو کتنا برا لگتا ہے ایشور تمہیں دھن دے رہا ہے اور تم لینے کو تیار ہی نہیں ہو ایسے تو ایشور بھی ناراض ہو جائیں گے لیکن للیتا ہم دوسرے کا دھن کیسے رکھ سکتے ہیں وہ پیچارہ کس حال میں ہوگا پتہ نہیں یہ سکھے کسی قریب کے ہیں یا امیر کے لیکن ہمیں قریب امیر سے کوئی مطلب نہیں ہے جس کے بھی یہ سونے کے سکھے ہیں میں اسے لوٹا دوں گا تم ایک بات کی رٹ لگا لیتے ہو ایک کام کرو اگر تین دن کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سکھے کس کے ہیں تو تم اسے لوٹا دینا اگر پتہ نہ چلے تو پھر یہ سونے کے سکھے ہمارے ہو جائیں گے ہم سمجھیں گے کہ ایشور نے ہماری گریبی کو دیکھ کر یہ سونے کے سکھے ہمیں دیئے ہیں ہر کو اپنی بطنی کی بات مان لیتا ہے کوئی بھی گاؤں والا حکم چند کی تھیلی کی تلاش میں نہیں نکلتا اور نہ ہی کوئی بھی آدمی اس کے پاس تھیلی لے کر آتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کیا تم نے گاؤں میں سونے کے سکھوں کی تھیلی کھو جانے کی سوچنا نہیں دی میں نے تو پورے گاؤں میں گھوشنا کر دی ہے کہ تھیلی تلاش کرنے والے کو ایک سونے کا سکھا ملے گا پھر ابھی تک کوئی گاؤں والا کیوں نہیں آیا تم ایک کام کرو گاؤں میں پھر سے گھوشنا کرو کہ جو بھی اس تھیلی کی تلاش کرے گا اسے دو سونے کے سکھے دیے جائیں گے حکم چند کے کہنے پر وہ آدمی پھر سے گھوشنا کرنے کے لیے نکل سنو 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 بلاسپور گاؤں کے لوگوں اس بار میری بات کان کھول کے سنو حکم چند ویپاری کے سونے کے سکھوں کی تھیلی کہیں کھو گئی ہے جو کوئی اس تھیلی کی کھوش کر کے حکم چند ویپاری کو واپس کرے گا اس کھوش کرتا کو ایک نہیں بلکہ دو سونے کے سکھے اینام میں دیے جائیں گے یہ بات ہرکو کے کانوں تک پہنچ گئی کہ تھیلی حکم چند کی ہے اور جو بھی تھیلی واپس کرے گا اسے دو سونے کے سکھے ملیں گے یہ بات وہ اپنی پتنی کو بتاتا ہے اس کی پتنی کہتی ہے اچھا تو یہ سونے کے سکھوں کی تھیلی اس لال یہ حکم چند کی ہے وہ تو ایک نمبر کا بدماش ہے ہم اسے تھیلی نہیں لوٹائیں گے اسے کیا پتا کہ تھیلی ہمارے پاس ہے نہیں للکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے چاہے حکم چند جیسا بھی ہو ہمیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں کسی کے ساتھ ایسا برطاب نہیں کرنا چاہیے یہ سکھے کسی کے محنت کی کمائی ہے اس لئے ہمیں سکھے لوٹا دینے چاہیے چاہے وہ کتنا بھی برا ہو ہمیں ہمیشہ اپنی ایمانداری سے کام لینا چاہیے اگر ہم اپنی ایمانداری سے دور ہو گئے تو ہم خود بھی پورے بن جائیں گے نا جیسا تم چاہو ویسا کرو لیکن حکم چند اچھا آدمی نہیں ہے ہرکو سکھے کی تھیلی حکم چند کو واپس کرنے کے لیے نکل جاتا ہے سیٹ جی میرا نام ہرکو ہے آپ کے سونے کے سکھوں کی تھیلی مجھے ملی تھی میں اسے لوٹانے آیا ہوں تم تو بہت ہی ایماندار آدمی ہو لیکن آج کے زمانے میں ایمانداری رہی نہیں میں تو مان چکا تھا کہ میرا دھرہ مجھے کبھی واپس نہیں ملے گا مگر تمہارے ہاتھ میں جب میں نے اپنے سونے کے سکھوں کی تھیلی دیکھی تو میں خوشی سے جھوم اٹھا لیکن حکم چند کی خوشی جلدی دکھ میں بدل گئی جب اسے انام دینے کا اپنا وعدہ یاد آیا اس نے چپکے سے تھیلی سے دو سونے کے سکھے نکال کر اپنی جیم میں رکھ لئے اچھا تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ تھیلی دھوڑنے والے کو دو سونے کے سکھے دیا جائیں گے اس لئے اب میں تمہیں ان سکھوں میں سے دو سکھے انام میں دوں گا حکم چند تھیلی سے سکھے نکال کر ہرکو کے سامنے گننے لگتا ہے تو دو سونے کے سکھے کم بیٹھتے ہیں وہ ہرکو سے کہتا ہے اس تھیلی میں بیس سونے کے سکھے تھے پھر دو سونے کے سکھے کیسے کم ہوگا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہلے سے ہی دو سونے کے سکھے نکال چکے ہو اپنے انام کے ارے مجھ سے ہی لے لیتے اتنی بھی جلدی کیا تھی لیکن کوئی بات نہیں تم نے ایک طرح سے صحیح کیا جو اپنا انام پہلے ہی نکال لیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو سیٹ جی میں نے اس تھیلی میں سے کوئی بھی سکھا نہیں نکالا اور نہ ہی میں نے تمہارے سونے کے سکھے گنے ہیں تم مجھ سے کسی بھی چیز کی قسم لے سکتے ہو تمہارا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہے اس تھیلی میں بیس سونے کے سکھے نہیں تھے میں تمہیں جھوٹا دکھائی دیتا ہوں کیا ٹھیک ہے پھر اس بات کا فیصلہ مہاراج کے پاس ہوگا ہرکو یہ سن کر چاک گیا وہ سوچنے لگا لالیتا بلکل صحیح کہہ رہی تھی حکوم چند تو بہت ہی بتماش ہے یہ تو الٹا مجھ پہ ہی چوری کاروپ لگا رہا ہے اسے بہت دکھ ہوا انام کے نقصان سے زیادہ اس کے سوابی مان کو جھٹکا لگا کیونکہ ہرکو ایک بہت ہی اماندار آدمی تھا حکوم چند ہرکو کو لے کر راجہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پھر راجہ سے کہتا ہے مہاراج میں ویپار کا سمال لینے جا رہا تھا پتہ نہیں کیسے میری جیب سے میرے بیس سونے کے سکھوں سے بھری تھیلی نکل گئی میں نے تھیلی واپس کرنے والے کو دو سونے کے سکھے انام میں دینے کا وعدہ کیا تھا میری وہ بیس سونے کے سکھوں کے تھیلی ہرکو کو مل گئی یہ مجھے لوٹانے آیا تو اس میں دو سکھے کم تھے سکھے تھیلی سے نکال لیے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سکھے نہیں نکالے پھر اس تھیلی سے دو سکھے کہاں گئے مہاراج میں نے تھیلی سے ایک بھی سکھا نہیں نکالا جیسے ہی مجھے تھیلی ملی میں نے اسے واپس کر دی مجھے نہیں پتا تھا کہ اس تھیلی میں کتنے سکھے تھے اگر مجھے تھوڑا بھی لالا چھوتا تو میں سونے کے سکھوں کی تھیلی لوٹاتا ہی کیوں مہاراج سونے کے سکھے نکالنے کی بات تو دور رہی آج میری امانداری اور عزت داؤ پر ہے مہاراج میرا وشواس کیجئے میری امانداری اور سچائی پر کوئی شک نہ کریں راجہ بہت ہی سمجھدار اور دیالو ویقتی تھا وہ ایک ہی پل میں سمجھ گیا تھا کہ حکم چند جھوٹ بول رہا ہے لیکن راجہ کی پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اس لیے اس نے حکم چند سے کچھ نہیں کہا راجہ تھوڑی دیر چپ رہا اور پھر بولا فلحال ہمارے پاس اس معاملے سے سمبندت کوئی بھی ٹھوز ثبوت نہیں ہے جس سے ہم اس پر کوئی نرڑے لے سکیں اس لیے میں اس معاملے کی پوری طرح سے جانچ اور چھانبین کرواؤں گا تاکہ ہم حقیقت کو صاف طور سے سمجھ سکیں تب تک کسی بھی پرکار کا فیصلہ سنانا اجت نہیں ہوگا اس لیے میں آپ دونوں سے انرود کرتا ہوں کہ آپ ابھی اپنے اپنے گھر واپس جائیں اور اس معاملے میں کسی بھی پرکار کی دخل اندازی نہ کریں تین دن بعد جب چھانبین پوری ہو جائے گی اور ہمیں سبھی ضروری جانکاری مل جائے گی تب آپ دونوں کو واپس بلا لیا جائے گا اور اس کے آدھار پر اچت نرڑے سنایا جائے گا دونوں اپنے گھر چلے جاتے ہیں ہرکو کی پتنی للیتا ہرکو کا یہ ہوتی ہے جب ہرکو گھر آ جاتا ہے تو للیتا اس سے کہتی ہے کیا ہوا جی تم اتنی اداس کیوں ہو للیتا تم بلکل صحیح کہہ رہی تھی وہ حکم چند ایک نمبر کا بدماش ہے اس نے مجھے انام دینے کے بجائے مجھ پر تھیلی سے دو سونے کے سکھے نکالنے کا الزام لگا دیا اور راجہ کے پاس لے گیا آج مجھے بہت دکھ ہوا کیا اس طرح سے ہمیں اپنے اماندار ہونے کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا اس مردود کے سکھے مت لوٹاؤ لیکن تم رہے اپنی امانداری کے چکر میں دیکھ لیا امانداری کا نتیجہ حکم چند پورے گاؤں میں افواہ پھیلا دیتا ہے کہ ہرکو نے لالچ میں آ کر حکم چند کی تھیلی سے دو سونے کے سکھے نکال لیے لیکن کوئی بھی اس افواہ پر یقین نہیں کرتا ہے سبھی کو پتا ہوتا ہے کہ ہرکو بہت اماندار آدمی ہے وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا جبکہ پورے گاؤں والوں کو پتا تھا کہ حکم چند بہت ہی دھوکے باز ہے ابھی دو گاؤں والے ہرکو کے گھر آتے ہیں وہ ہرکو سے کہتے ہیں تمہارے ساتھ جو ہوا اسے سن کر بہت دکھ ہوا ہرکو بھائی تم نے بہت بڑی گلتی کر دی تمہیں اس کے سکھے لوٹانے ہی نہیں چاہیے تھے یہ صحیح کہہ رہا ہے ہرکو میں نے اس حکم چند کے یہاں دس دن کام کیا تھا اور جب پیسے دینے کا سمائے آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے کامی کیا کیا ہے جس کے میں تمہیں پیسے دوں اس نے مجھے ایک بھی پیسہ نہیں دیا بھائی وہ بات یاد کر کے مجھے بڑا گستہ آتا ہے من کرتا ہے کہ اس ظالم کا سر پھوڑ دوں جا کے لیکن میں مجبور ہوں قریب کی کون سنتا ہے آج کے زمانے میں جس کے پاس پیسہ ہے اسی کے سب سنتے ہیں اب میں کیا کروں میرے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا میں مہراج کو کیسے بتاؤں کہ حکم چند چھوٹ بول رہا ہے ارے میں نے کوئی سکھے نہیں نکالے تم پریشان نہ ہو ہرکو مہراج بہت ہی دیالو ہے وہ کسی بھی بے قصور کو سزا نہیں دیتے ہیں عیشور نے چاہا تو حکم چند کو اس کے کرے کی سزا ضرور ملے گی یوں ہی تین دن بیچ جاتے ہیں راجہ دونوں کو دربار میں بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں حکم چند تم مجھے ایک بات بتا تم نے کہا تھا کہ تمہاری بیس سونے کے سکھوں کی تھیلی کھو گئی تھی تو پھر یہ اٹھارہ سونے کے سکھوں والی تھیلی تمہاری کیسے ہو سکتی ہے تم اپنے گھر واپس جا اور اپنی بیس سونے کے سکھوں والی تھیلی کا انتظار کرو اگر پھر بھی وہ تھیلی نہ ملی تو اسے تلاش کروا اور ہرکو تمہیں اٹھارہ سونے کے سکھوں والی تھیلی ملی ہے اس لیے جس کی بھی یہ تھیلی ہے وہ تم سے لینے آئے گا تم اس تھیلی کے مالک کا انتظار کرو اگر وہ ایک مہینے کے اندر اپنی تھیلی نہیں لینے آتا ہے تو پھر یہ سونے کے سکھوں کی تھیلی تمہاری ہو جائے گی پھر تم جیسے چاہیں ویسے خرچ کر سکتے ہو یا پھر ان سکھوں سے کوئی کاروبار کر سکتے ہو راجہ کا فیصلہ سن کر حکومچن گسے سے آگ ببولہ ہو گیا اور من ہی من راجہ کو کوسنے لگا لیکن گرفتار ہونے کی ڈر سے اس کی کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی اس لیے وہ چکچاپ بغیر کچھ کہے اپنے گھر چلا گیا جب حکومچن دربار سے چلا جاتا ہے تو راجہ ہرکو سے کہتا ہے دیکھو ہرکو میں پہلی بار میں ہی سمجھ گیا تک کہ حکومچن جھوٹ بول رہا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ سکھے اس کے ہیں لیکن ایسے مکار آدمی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے ہمیشہ یاد رکھنا ایک اماندار آدمی اصل میں بہت امیر ہوتا ہے چاہے وہ کتنا ہی گریب کیوں نہ ہو مہراج میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے آج ایک گریب مزدور کی عزت اور سمان کی رکشہ کی آپ کی دیا اور مہانتہ کا کوئی مول نہیں ہے آپ نے نہ کیول مجھ گریب کی زندگی میں خوشی کا سنچار کیا ہے بلکہ سماج کو بھی یہ سکھایا ہے کہ سچی مہانتہ اور امانداری کیول ایک وقتی کی کشمتاؤں میں نہیں بلکہ اس کی کرموں میں پرکٹ ہوتی ہے ہمیں گرب ہے کہ ہمیں آپ جیسا رہن دل اور نیائے پریے شاسک ملائے ایشور آپ کی ہمیشہ حفاظت کرے راجہ ہرکو کو خوب دھند دولت دیتا ہے اور پھر ودا کر دیتا ہے جب ہرکو سونے کے سکھوں کی تھیلی اور راجہ دوارہ دیئے گئے دھند کو لے کر اپنی گھر پہنچتا ہے تو اس کی پتنی بہت خوش ہوتی ہے ارے واہ مجھے تو وشواس نہیں ہو رہا ہے کہ مہاراج نے ہمیں اتنا سارا دھندیا ہے اور یہ سونے کی تھیلی بھی ہمیں مل گئی یہ سب مہاراج کی نیائے پریتا اور مہانتہ کا پریڑام ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ سونے کے سکھے حکم چند کو واپس کر دینے چاہیے کیونکہ اسے اپنے لالچ کی سزا مل گئی ہے لیکن یہ سکھے ہمیں مہاراج کی رضا مندی سے ملے ہیں اس لیے ان پر ہمارے علاوہ اب کسی اور کا ادھیکار نہیں ہے تم صحیح کہہ رہی ہو لالکہ مگر کسی کے ساتھ انیائے ہو یہ بھی تو صحیح نہیں ہے میں حکم چند کے سونے کے سکھوں کی تھیلی واپس کرنے جا رہا ہوں اس کو حرکو سونے کے سکھوں کی تھیلی لوٹانے حکم چند کے گھر چلا جا جیسے ہی حکم چند حرکو کو دیکھتا ہے تو وہ گصے میں حرکو سے کہتا ہے سونے کے سکھت تو تم نے لے لیے اب اور کیا لینے آئے ہو میری زمین جائداد لینا چاہتے ہو کیا تم سیٹ جی میں یہاں کچھ لینے نہیں بلکہ آپ کو سونے کے سکھوں کی تھیلی لوٹانے آیا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کے ساتھ انیائے ہو حرکو کی بات سنگار حکم چند کو اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے وہ حرکو سے کہتا ہے حرکو تم نے آج میری آنکھ کھول دی تم تو بہت ایماندار ہو میں نے تمہارے جیسے سجن آدمی کو دو سکھے بچانے کے چکر میں اپمانت کرنے کی سوچی آج میں جان چکا ہوں کہ انسان کی سچی خوشی پیسے اور دھن میں نہیں ہے بلکہ ایمانداری اور محنت میں ہوتی ہے تمہاری ایمانداری نے آج تمہیں جتا دیا ہے حرکو بھائی ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا ویسے میں تم سے معافی مانگنے کے لائق بھی نہیں ہوں ارے ایسا مت کہیے سیٹ جی آپ کو اپنی گلتی کا احساس ہو گیا یاد کے لیے سب سے بڑی معافی ہے اس کے بعد حکم چند قسم کھا لیتا ہے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ دڑی بے ایمانی اور ظلم نہیں کرے گا وہ ایک ایماندار انسان بن جاتا ہے اور حرکو کو اپنے یہاں کام پر رکھ لیتا ہے جس سے حرکو بھی خوشی سے اپنا جیون بیتانے لگتا ہے موسیقی